تجوید القرآن پیارے نبی آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آئیے سورة الملکی آیت نمبر نو سے تلاوت سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِينَ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْطِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيمِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رُبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ناظرین آئیے تجوید کے قواعد کا اجرا کرتے ہوئے ان کے نا غلطیوں کی نشان دائی کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک لیجئے اس کو دیکھ کر پڑھئے دیکھ کر سنیے اور صحیح تلفز کی مشک کیجئے اور سا سا یہ تھوڑا تھوڑا سبق ہے روزانہ کا اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ سور ملک ہمیں یاد ہو جائے قولو آیت نمبر نو سے قوف حروف مستعالیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے تو جب مٹا حرف قوف جیسے ہے اس کے بعد جو علف ہے وہ بھی پر اور مٹا پڑھا جاتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قولو یہ غلط ہے علف باریک ہو گیا قولو علفی پر پڑھا جائے گا واؤ مدہ بلا کھڑی زبر میں علف مدہ قود دال حرف قلقلہ میں سے یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے جا علف مدہ کے بعد حمزہ اسی قلمہ کا ہے مد متصل جا آنا علف مدہ یہاں ناظرین بعض دوستوں کو غلط فہمی لگ جاتی ہے جیسے آنا ہے نا اس آنا کی طرح یہاں پر بھی غلط فہمی لگتی ہے اور بعض دوست پڑھ جاتے ہیں جا آنا نذیر تو یہ آنا وہ نہیں ہے اسی صورت کے آخر میں بھی قول انما آنا آرہا ہے تو وہ آنا ہے یہ ضمیر متصل ہے وہ منفصل ضمیر ہوتی ہے یہ متصل نام ذہن میں رہنا چاہیے مزید بارے لئے اس حوالے سے اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اس غلطی کو درست زہن میں رکھی گا کہ اس کو غلط نہیں بڑھنا جا آنا نہیں جا آنا اس کو علف کو پڑھنا ہے ساتھ وقف میں بھی وسلم ہر اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا نذیر دال کے مختلف کے خیال کرتے ہوئے زیر کو معروف کر کے ادا کریں گے وقف آخری حرف کو ساکن کرنا یعنی وقف بلسکان نذیر یہاں پر مد ہو رہی ہے مد عارض وقفی حرف مد یا اس کے بعد را کے اوپر سکون عارضی یعنی وقف کی وجہ سے ہوا اس لیے اس کا نام مد عارض وقفی ہے فکذبنا دال کی شد کا ٹھہراؤ با ساکن پر کل کل ہو رہا ہے وقل نا لام کا سکون کامل ادا ہو کل کل نہ ہونے پہے ما نزل اللہ زاکشت کا ٹھہراؤ نزل اللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑا جا رہا ہے من نون ساکن اکبادشین حرف اخفہ میں سے ہے یہ اس کی ساؤنڈ ہے اخفہ معالغنہ شیع یا ساکن سے پہلے زبر یا لین اور اس کے بعد حمزہ ہے یہاں پر وقف ہوا وقف بالاسکان آخری حرف حمزہ کو ساکن کر دیا اس صورت میں جب حمزہ کو ساکن کیا تو یہاں پر مد ہوگی اس کا نام ہے مد عارض لین یا ساکن سے پہلے حرف لین کے بعد سکون عارضی حمزہ کے اوپر یعنی وقف کی وجہ سے اس لیے اس کا نام مد عارض لین ہے ناظرین اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ شعی پر وقف کرتے ہوئے اکثر حمزہ کی سونڈ بلکل رہ جاتی ہے شعی اب حمزہ کی آواز آئی نہیں شعی یہ آخر میں جھٹکا آئے گا تھوڑا سا شعی شعی تو اس کی خاص پریکٹس کیجئے مچ کیجئے کہ شعی یوں کر کے پڑھ دی جائے تو ایک حرف قرآن پاک میں پڑھنے سے رہ جائے گا اس کا خاص خیال فرمائیے ان انتم ان حمزہ کی زیر کو معروف نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے اظہار ہو رہا ہے انتم نون ساکن کے بعد تا حرف اخفہ میں سے اخفہ مارغن انتم قائدہ یاد نہ ربے نہ بھی رہے تو اس کے اندر خاص کار فرمئے آپ کی جو ساونڈ اور آدھائیگی ہے وہ درست ہونی چاہیے اس کی خوب مشکی جئے اللہ لام کی شد کا ٹھراؤ فی ضولال لود زبان کی کروٹ اوپر والدانوں کے جڑ سے لگا کر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھتے ہوئے ادا کی دیئے ضولال تنوین کے بعد کاف حرف اخفہ میں سے ضولال یہاں پر اخفہ مارغن ہو رہا ہے کبیر وقبیل اسکان اور راباریک ہوگی را ساکن سے پہلے یا ساکن اور مد عارض وقفی وقالو لو کن لو و ساکن سے پہلے زبر وولین ہے اس کو معروف ادا کیجئے ہونڈ کو گھول کر کے کن نون مشدد فرغن نس معو سین کا سکون کامل ادا ہو اور عین کو اپنے مخرج سے صاف واضح تور پہ ادا کرتے ہوئے پیش ہونڈوں کو گھول کر کے معروف ادا کرنی ہے او ناقل یہاں وقف کر لیا جائے یا جیسے میں نے او ناقل ما کن یہاں وقف کر دیا اس کا نام وقبی سکون ہے علیہ بدہ اس سے پہلے سے ساکن ہے پھر اعادہ ریپیٹ کریں گے او ناقل او سے او ناقل ما کن نون مشدد پر غنہ فی یا ساکن یا مدہ ہے یا ساکن سے کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کہے مدہ منفصل او صحاب یہ بھی عام بول چال میں ہماری غلطی اصحاب کہتے ہیں جیسے صحابہ کی جمع تو یہاں پر بھی غلطی سے بچنے کی کوشی فرمائیے تو اس سین کی سونڈ بھی نہ ہو حا میں حا نہ بدلے دونوں لہنے جلی اور گناہ کی غلطی ہیں کیونکہ اس میں حرف تبدیل ہو رہا ہے قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے سعیر عین کے مخرج کے خیال کرتے ہو وقت کبی سکان اور یہاں پر امدہ عارض وقفی فاعتورفو عین کا سکون کامل ادا ہو اور حمزہ سے نہ بدلے کل کل بھی نہ ہونے پائے راکو پر پڑا جا رہا ہے بی ذن بہم نون ساکن ناظرین اس کے بعد ہے با چھوٹی سی ننی سی میم سے بدلنا اس کا نام ہے اقلاب تبدیل کرنا اقلاب اور پھر ادھے گی اخفا معلغنہ وقت کبی سکون ہے فسح قل حا اس کا سکون کامل ادا ہو اور اپنے مخرج ادا ہو ہاں سے نہ بدلے تنوین کے بعد لام حرفی اربلون میں سے ادغام بلا غنہ لام کی زیر معروفو او صحاب یہاں پر بھی انہی چیزوں کا خاص خیر رکھا جائے سعیر وقب الاسکان مدد عارض وقفی انہ نون مشدد پر غنہ بیچ میں حمزہ وسلی لکھو نظر آرہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا نون کی زبر کو لام سے ملائے جائے گا یوخ شون خاکا سکون کامل ادا ہو اور اس کو پر پڑھا جا رہا ہے رباہم را کی اوپر زبر اس لئے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے با کی شد گھٹھا رہا ہو میم ساکن کے بعد یہاں پر ہے با اس کا نام ہے اخفا معلغنہ یعنی اخفا شفوی شفوی کا مطلب میم بی اور با دونوں ہنٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لئے اس کا نام اخفا شفوی ہے اور نہ ادائیگی اقلاب کی اور اخفا شفوی کی ایک جیسی ہے رباہم نرمی سے ہنٹوں کو میمی ملائے گا ہم بی ہن باہ میں ہنٹوں کو سختی سے ملائے جائے گا غائب غین حروف مستالیہ اور جائلین کو معروف ادا کرنا ہے لہم پہ وقف کر دیا وقف السکون ریپیٹ کریں گے تو لہم سے یعنی ان کے لئے میم ساکن کے بعد میم تو یہاں پر ادغام معلغنہ اس کو ادغام میں مثلین بھی کہتے ہیں اور ادغام معلغنہ ہو رہا ہے میم کے قواعد کے اعتبار سے ماغفی رہ غین کا سکون کامل ادا ہو اسکندر آواز کو جاری رکھتے ہوئے صفت رخوت کا خیار رکھے فاکی زیر معروف راک و پرپڑ جارت تاکہ تنوین کے بعد واغ حروف یرملون میں سے ادغام معلغنہ مغفی راتون و اجرون اج جیم ساکن اس لئے اس پر کلکلہ ہو رہا ہے تنوین کے بعد کاف غروف اخفاہ بس ہے اجرون اخفا معلغنہ جہاں پر اخفاہ باریک ہوگا اور ہر جگہ پر تقریباً اخفاہ کیجئے یہ دیکھی ہوتی ہے بعض جگہ پر دوستوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اخفاہ کو موٹا کر دیتے ہیں تو اس لئے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اخفاہ موٹا نہیں ہونا کبیر وقف بالاسکان آخری حرف کو راہ کو ساکن کر دیا اور مدھر یہ مد عارض وقفی حرف مدہ یا کے بعد سکون عارضی ہے وقف کی وجہ سے ہے اور راہ باریک ہوگی اس لئے کہ راہ ساکن وقف کی وجہ سے اس سے پہلے ہے یا ساکن تو راہ ساکن پہلے جب یا ساکن ہو تو راہ کو باریک پڑھ جاتا ہے آئیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کو خوبصورت بنائیے خوبصورت پڑھئے زیین القرآن بی اصواتکم اللہ نے کتنی پیاری آپ کو آواز دی ہے حسن سوت دی ہے تو اس آواز کو اللہ کے قرآن کو خوبصورت پڑھنے میں استعمال کیجئے اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اللہ کے پیارے نبی بھی راضی ہوں گے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی رضا نصیب فرمائے اور قیامت کے دن خوبصورت قرآن پڑھنا اور قرآن کو درست کرنا ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے آئیے تلاوت کلام پاک سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بلى قد جاءنا نذیل فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ظلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او نعطل او نعطل ما کنا فی اصحاب السعیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیم ان اللذین يخشون ربهم بالغیب لهم لهم مغفرة واجر کبیر صدق اللہ العظيم جزاکم اللہ خیر احسن جزائے فی الدارین اپنے مذبان غاری زکیو لکیفی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ